کیا تمہارا فون کیوں آف تھا میرا فون آف ہونی کی تم نے اتنی ٹینشن لے لی کہ تم میرے پیچھے میرے گھر تک آگے سب چھوڑو شیدہ کو کون کرو مجھے نہیں کرنی کسی بات یار اگر تم اسے کون نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے گی میں ایسی دمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا اچھا اگر پرواہ نہیں ہے تو پھر تمہارا فون کیوں آف ہے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گی تھی اور میں نے خیال نہیں کیا خیر آئندہ سے پلیز شزا کا حمایتی بن کے یہاں بتا یار وہ میری میبر ہے تجھے میں نے اتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنے شوق کئی اور جا کے پورے گا میرے جاننے والوں کو تو بخشتے میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا تو پلیز مجھے کوئی الزام مت دو لیکن وہ تو غلط سمجھتی رہی نا اب وہ جب اپنے پیرنٹس کو بتائے گی کہ میں تیرا دوست ہوں تمہارے کیا جواب دوں گا تو گول دینا کہ تیری سارم سے دوستی دو مہینے پہلے فتم ہوگی تھی شرم کر ہر بات ہس کے ٹالی نہیں جا سکتی تو مجھے غصہ دلارہ اچھا اب میری باتوں پر تجھے غصہ آنے لگ ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں بھائی یارے تو تو لڑکیوں کی طرح ناراض کیوں ہو جاتا ہے نہ تو لڑکیوں کی ناراضگی سے فرق پڑتا ہے پر نہ میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے بھائی جا رہا ہوں میں موسیقا موسیقا صانو اللہ ملیفرام کاشی جا رہے ہو کیا جی سارے ہیں سے بہلا ہے یہ بات سنو یہ یہ شزا کون ہے پیدا مشکل سوال تو نہیں کر دیا ماں کون شزا وہی ابھی جس کے بارے میں تم ساریم سے بات کر رہے تھے وہ تو دراصل میری نیبر ہے ساریم سے کیا تعلق ہے اس کا یہ آپ ساریم سے پوچھنے تو زافر پہتے رہے گا اگر ساریم سے پوچھنا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا پتا کون ہے وہ دراصل شزا ساریم سے محبت کرتی ہے اور اسے یہی لگتا تھا کہ ساریم بھی اس سے محبت کرتا ہے اس نے یہاں تک اپنے قزن سے منگنے تک توڑ دی لیکن انڈ میں ساریم نے کہا دیا وہ اسے چانتا تک نہیں ہے تینہ کو جانتے ہو تینہ آپ کو تینہ کا بھی پت ہے کیسے دوست ہو تم ساریم کی برائی میں اسے شیلٹر دیتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں میں نے اسے کبھی بھی شیلٹر نہیں دیا بھائی روکا بھی تو نہیں معاف کیجئے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے میری نہیں خدا حافظ موسیقی